بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آج کی جو وی لاؤگ ایس کے دو حصے ہیں اور اس لمبی ویڈیو ہے بہت اس لئے اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا پارٹ ران اور پارٹ ٹو ضرور دیکھئے گا چھے انوسنٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے معصوم شہید ہوئے سترہ زخمی ہوئے اور وہ ٹریڈ روٹ جو تجارتی روٹ تھا وہاں پر یہ معاملات شروع ہو گئے آنے والے دنوں میں بہت بڑا ایشو بننے والا ہے سیاسی معاشی اور آپ کو پتہ ہے سو کہ جو صورتحال ہے وہ اب تر سے بدترین ہو گئی عمران خان کو جو دو آپشنز دی جاری ہیں ان میں سے ایک اٹھا لیں آپ کیا کرنا ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ کوشش کر یہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو روکنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور جو معاشی ہمارے پاس چیلنجز ہیں اس وقت ان کا آگے کیا حل ہوگا اور اس وقت ساری تفصیلات میں بتاتا ہوں مشریف کی طرف سے ہمیں اس وقت ہندوستان آکھیں دکھا رہا ہے اور مغرب کی طرف سے ہمارے یہ طالبانوں نے مارنا شروع کر دی ہے معیشہ تمہاری آخری سانسیں لے رہی ہے اور سیاسی عدمی استحقام بالکل ٹاپ پر پہنچ چکے اور اس کے باوجود ہمارا جو حکمران طبقہ ہے یہ اتنا سکون میں کیسے ہے مجھ آکھے آئے ایک تو ان کے ڈالرز کاؤنٹ ہیں فورن ایسٹس ہیں دوسرا نیشنیلٹیز ہیں بیلجیم کی امریکہ کی کینیڈا کی دوسرا ان کے آپس میں انٹرنل ایشیوز ہیں ایک پارٹی بڑی مضبوط ہے اس کے ونگ بن چکے ہیں صدارے کے اندر دو جب ایک بلڈی سویلین سے تھوڑا سا اوپر اور دوسرا وہ جو ہمیشہ چھڑی اپنے ہاتھ میں رکھتے آئے ان دونوں کے درمیان اب جو ہمارے حافظ صاحب ہیں وہ آئے ہیں اس میں سے جو بلڈی سویلین سے تھوڑے سے اوپر ہیں تو معاملہ سارا طاقت کا پڑا ہوا ہے گزشتہ سالوں سے یہ چھڑی آپ کو پتہ ہے ایک پوری رجیم پکڑتی رہی اب یہ چھڑی آئی ہے صحیح آتھوں میں آفظ صاحب گئے تو برداشت نہیں ہو رہا ٹاپ انسٹیچوٹ ہے اس کو پنجاب پولیس بنانے کی پوری کوشش کی گئی پوری کوشش لیکن کنٹرول کرنا ہے اور طاقت کے اوپر حکمرانی کرنا یہ اصل امتحان ہے آفظ صاحب کا کیونکہ اس ادارے کی طاقت اس وقت اکٹھینی نظر آ رہی سواتی جیسے بزرگ کبھان ننگا کر کے کل عبداللہ میں مارا جا رہا تھا اس کے پاس ہی طالبان نے چمن میں ساتھ شہری شہید کر دی ایک طرف ساری حکومتی مشینری جو لگی ہے ایک کام پر اپنے کیسز ختم کرائیں اور شہریوں کو اٹھائیں ان کو جیلوں میں بند کریں انہوں نے ننگا کریں انہوں نے مارے اور دوسری طرف اسی ملک میں اسی شہر میں بلکہ چمن سپین بولدک پر افغان سائیڈ پر پاکستانی سویلین مارکٹس پر گھروں پر مارٹر گولیں مارے جا رہے ہیں یہ دیکھیں چھے شہری اس طرح شہید ہو جانا اور پچیس سترہ گئے رہے ہیں محلی پچیس تیس سے زیادہ زخمی ہے شدید زخمی ہے اب افغان حکومت کو انگیج کرنا تھا جو نہیں بنی ہیں اب ان معاملات کو ٹھیک کرنا تھا ان کے ساتھ بیٹھنا تھا کچھ نہیں کر سکتے قطع نغمہ ہی بنا دیتے کوئی طرح نہ تیار کر لیتے کوئی ڈراما بن جاتا تھا تھی دیر میں کیونکہ زیادہ سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے یہ جنگ ہم نے دوہزار اکیس میں جیت لی تھی الحمدللہ لیکن اب ایک سال آٹھ مہینے بلکہ لگتے ہیں آٹھ مہینے میں بیس سال جو ضائع کیے اسی ازار جانے اور پھر یہ دوہزار اکیس میں ہمیں جو قربانی یہاں دے کے کامیابی ملی کہ امن و امان و سکون سے رہتے ہیں آج پھر وہ برتبائی و بربادی کی طرف آگئے یہ صرف آٹھ مہینوں میں باون فیصد اضافہ ہوا ہے باون فیصد تشدگردی کے معاملات خارجہ پالیسی تو بہت برباد ہوئی ایک جرنل فیض کمانڈر تھا حمید گل کے بعد جرنل تھا جس کے کنیکشن تھے ان کے ساتھ بڑے تگڑے اور پاکستان کے لیے فیور میں تھے اصل گیم جو سٹارٹ یہی ہوئی تھی کہ قابل میں آپ کو پتا جب جرنل فیض گیا وہاں معاملات دوس کی اچائے کا کپ لہرہا ہے اور اٹھے ہاتھ کا تھپڑ تھا وہ نیٹو اور امریکہ کی اتنی بڑی طاقت کوئی ایک پریلین خرب یعنی پینتیس سو فوجی اور ایک امریکہ کا فوجی یاد رکھیں ہمارے دس پندرہ کے برابر ان کے بقول ایسا ہے نہیں الحمدللہ لیکن وہ بھولتے نہیں پینتیس سو بندہ اپنا پھر طالبان کا کنٹرول اتنی جلدی ہو گیا وہ یہ سمجھ جاتے ہیں احمد شاہ مسعود ہے اپس میں پارٹی ہے اصبق ہے ہزارہ ہے تاجہ کے لڑیں گے نہیں کٹھے ہوں گے جنرل فیض گیا حکومت بنوا کے آ گیا ایک گولی چلائے بغیر نہیں برداشت ہو رہا نیٹو اور امریکہ یہ بہت بڑی یہ انٹرنیشنل پولٹیس کی بہت بڑی بات پھر روسہ آ جاتا ہے عمران حان ادھر گیا وہ معاملات سارے آپ کو پتا ہے میں تفسیر اس کی روپیٹ نہیں کرتا گیم ہی پوری بدل گئی اب طالبان ہمیشہ آپ کو پتا ہے آئی ایس آئی اور پاکستان کے ساتھ تھے انہیں مجبورن تر بدلنے پڑی سوچ کیونکہ فضائی ائر سپیسز جو وہ وہاں سے ہم لائن کے اوپر ہوتا ہے عمران خان تو نہیں دے رہا تھا اسی لئے ساتھ تھے کبھی کچھ ہوا نہیں اب ان کے ساتھ عرب ڈالر بھی طالبان کے فسے ہوئے وہاں پر امریکہ میں وہ بھی انہوں نے لینے ہے پھر وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ریکنیشن چاہتے ہیں پوری دنیا کی پھر وہاں پر ہندوستان کا جو اس طرح رسوخ ہے کیسے بڑھا ہم نے کیسے بڑھنے دیا مشرقی پاکستان میں جس طرح ہندوستان کو انہوں نے بلائیا تھا ہم نے کی تھی غلطی ہماری تھی ادھر بھی یہاں ہوا کہ وہاں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے تھی آ رہے ہیں مغالستان میں ٹی ٹی پی اس کو وہ پوش کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں اس کی ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں سامنے کیا ہو رہا ہے دوستی گیٹ ہمارا باب تھا پورا ایک دورنڈ لائن اس پہ حملے کلیر کلیر سٹرائکس ماری جا رہی ہیں ہنہ ربانی کھارا اور بلاول بھٹوں کو بھیج دیا مردوں کے درمیان بات کر رہے ہیں چڑیہ سے باز مرون ہے آپ عمران خان یہ ثابت کر چکا تھا ان کے لئے بہتر تھا کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ مشرق اور مغرب دونوں عمران خان کو مان رہے تھے اسی لئے پاکستان میں مرکہ میں طالبان خان کہتے تھے یہاں پہ اس کو مانتے نہیں تھے کہتے لبرال ہے شہباز شریف بلاول وارہ کے باس کا کام ہی نہیں ہے یہ ان کا دور دور تک بچار ہوگا نہیں پشتون قوم کو تبدیل کرنے کی اور ان کو بکھر بکھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے بدمنی کا یہ جب پلان لنایا جا رہا ہے میں آپ کو پوری تفصیل اس کی بتاتا ہوں آپ دیکھیں پشتونوں کی زندگی افغان وار کے بعد آپ ذرا چیک کریں کتنی سادہ ملہ عمر زندگی گزارتا رہا کوئی محل نہیں کوئی گھر نہیں کوئی زمینے اجازاتیں ربڑ کی سلیپر جوتیاں پہنی گلبدین حکمتیار کے بچوں کا حال دیکھیں آپ ذرا کیمپوں میں پلتے رہے فائدہ کس کوٹ ہوا ہے جن کے پاپا جانز کے پیزے بنیں جن کی فرنچائزز بنیں جن کی یورپ میں انویسمنٹ نکلی جہاز خریدے گئے احمد نورانی نے 2019 کی سٹیٹمنٹ ابھی حاجی صاحب کی دی ہے یورپ میں 2019 میں وہ پیسہ انویسٹ کرنے یورپ میں عمران خان دو OIC کروا کے ان کی افغانیوں کی مدد کر کے اپنے ساتھ رکھ گیا انہوں نے رجیم بدلی سپیس سے حملے کی ان کے فضائی حدود سے سب کچھ کیا ملیہ میٹ کروا دیا کچھ مہینے پہلے تک ہم ان کی جیت کا کریڈٹ لیتے تھے ہم لیتے تھے میں بولتا رہا تھا آج ہم کہہ رہے ہیں احمد طالبان کتنے خراب ہیں کتنے گروپس بنے ہیں عورتوں کا کیا حقوق ہے تباہی کر رہے ہیں یہ کیونکہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بہنے کا خواب نواز شریف کا جنرل باجوا نے اس سے بھی چاہ رہا تھا کہ وہ ایمکیوں بنا گیا عطاف حسین ولی تشدد گولیاں اب یہاں پر حافظ صاحب کا بہت بڑا انتحان ہے ملک کے طول و عرض سے اس وقت تو سب کو ایک اٹھا کرنا ہے جوڑنا ہے دیکھیں جس طرح انہوں نے عطاف حسین کے دور میں آپ کو یاد ہوگا لوگوں گھروں سے اٹھا کے تقریر سنائے جاتی تھے پندال میں لانے کے لیے اس طرح آپ لوگوں سے ریلیاں نہ نکلوائیں یہ نہ لوگوں کو کٹھا کریں اس طرح آپ کی مدد میں بولیں لوگ آپ کی مدد میں خود آئیں گے آپ ان کے شنہتی کارٹ چین کا ریلیوں میں بھیجیں گے کہ جا کے نعرے لگاؤ یہ محبت نہیں ہے وہ زمانہ یاد کریں جب ہم خود باشعور نوجوان ہر محاس پر آپ کے ساتھ تھے آپ کا دفاع کرتے تو آج بھی کریں گے انشاءاللہ پاکستان کا دفاع ہمارا فرض ہے کسی کو وضاعت دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے دل میں فوج کی کتنی زیادہ ہے پاکستان کتنی زیادہ ہے کسی کی کوئی زیادہ ہے لیکن اب جو معاملہ ہوئے ہیں عرب بھی ہمیں دیکھیں دودھکار رہے ہیں کیونکہ روس ترکی اور چین کی فوج وہاں پہنچ گئی عرب ان کی معشوقہ بان چکی ہے تیکنالوجی بھی ہے پشاورانہ محارت بھی ہے اور عرب حکمران ان کو وہاں سستے بھی مل رہے ہیں اب سعودی عرب اور عرب امراد اسی وجہ سے ہمارے قریب نہیں آ رہے جس طرح ماضی میں تھے یہ چین کے صدر کا جو دورہ سعودی عرب ہوا ہے یہ بہت بڑا دورہ تھا سمجھنے والے جو دور نظر رکھنے والے بندے ہیں جو ان کو سمجھنے اور عام کو لوگ کے لئے تو خبر تھی چھوٹی تھی یہی وجہ ہمیں مدد نہیں مل رہی ہم بڑی مشکل میں پھاسے ہوئے ہیں ہم نے کیوں عربوں کو چین روس اور ترکی کے قریب انہیں دیا اب ہم اگلی غلطی کر رہے ہیں انہیں ایران سے بھی قریب انہیں دے رہے ہیں تاکہ ہماری ضرورت ہی ختم ہو جائیں یہ سیاست دیکھیں ایک ریجنل اور ایک انٹرنیشنل پولیٹکس دو بڑے چیزیں جس میں ایک بندہ بھی غیر سیاسی پارٹی ہو جائے نیوٹرل مطلب ہو جائے جس طرح چین دیکھیں انہوں نے یہی پولیسی ہمیشہ بنائی انہوں نے کبھی کسی انٹرنیشنل افیر میں دخل نہیں دیا معیشت پر فوکس پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ اب بن گیا پیسہ اب چین کی سیاست اور ان کی مسل اپنے ڈولے دکھانے شروع کر دی یہ سی پیک ایک بہت بڑا سیاسی پہلو تھا پھر امریکہ نے اس کے جواب میں جو سیاست کی وہ ریجیم چینج پاکستان میں کر دی اب یہ جی شیجی بنگ سعودی عرب گیا ہو ہے اور وہاں پہ بڑے تمام جی سی سی کی موالک ان سے ملنے جا رہے ہیں یہ جواب ہے اس کا اس دورے کی اہمیت ذرا آپ اندازہ کریں ابھی ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی نا بہت سارے لوگوں کیونکہ یہ سی پیک کی جو کمپلیشن ہے کمپلیٹ ہونا ہے اس کے بعد کسی کو کوئی شک شبہ یا وہم میں بھی نہیں تھا کہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا حصہ بنے گا یہ بن چکا ہے پاکستان چین اور روس اور امریکہ کے درمیان یہ جو بہمی کشم کشم ہیں اس میں یہ ہی تھا کہ یہ جگہر جانب دار ہیں کیونکہ کلاسیفائر تھی پاکستان اپنا وزن چین اور روس کے پرلے میں ڈالے گا یہ بات تیہ تھی اور کیونکہ ہم سب سے زیادہ سٹریٹیجک پارٹنر آپ دیکھ لیں ابھی یہ رپورٹ آئی ہے چین کا پاکستان میں سب سے زیادہ انفلوئنس ایک خاموش اور اہم کردار لیکن یہاں پر جنرل باجوا صاحب جو کہ اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں یہ سچ ہے میں قصہ رہا ہوں لیکن تیرے وجود کا حصہ رہا ہوں یہ یہ مجھے یاد آگیا اگر یہ نکل گئے ہوتے اس پوری گیم میں سے تو آج صحافی ان کو رگڑ دی لیکن کوئی بھی نہیں رگڑا کوئی بات بھی نہیں کرتا ابھی بھی رجیم میں وہی لوگ بیٹھے ہیں ان کے حصہ جن کو ملتا رہا وہ سارے لوگ موجود ہیں چاہے وہ سیاہ صدان جرنیل ہیں ججز ہیں وہ سارے کے سارے وہیں بیٹھے ہوئے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہیلا سب سے زیادہ جو قریب آپ کو پتا ہے ماضی میں جو صحافی ہوا کرتے تھے ان کے اب ایک ڈاکٹر مہیت پر زیادہ بڑے اچھے آپ کو پتا بڑے زبردست ماضی میں جنرل باجوا سے بڑی دوستی آ رہی تھی ان کی ابھی ایک تفصیل سامنے آئی رونگٹے کھڑے ہو گئے دیکھ کے کہ دوہزار انیس میں سوری دوہزار ہانچ پچھلے سال میں جب ڈاکٹر صاحب کی ملاقات ہوئی سٹرٹیجک معاملات بڑے اچھے پڑے لکھے بننے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں بڑی اچھی پرو چین اور پرو امریکہ دنوں کی بیعث تو وہ ڈاکٹر معید کہتا ہے کہ میں حیران پریشان رہا گیا جب مجھے پتا چلا کہ چین اور امریکہ کے بیلنس میں پاجوا صاحب نے کہا چین ناقابل اعتماد ہے امریکہ کے ساتھ تو ہمارے بڑے گہرے تعلقات ان پر تو ہم فل ٹرسٹ کرتے ہیں حالانکہ دنیا پوری جانتی نہیں امریکہ نے چار دہاں میں ٹیشو کی طرح نے چوڑ کے پرے بھیں گا اس کو تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتا لیکن پھر جب ہندوستان اور اسرائیل کی بات آئی کہ ان دونوں میں سہت انہوں نے کہا ہندوستان سے تو ہماری لائی نہیں ہو سکتا بہت آگئے ہم سے پھلا کشمیر اور دیگر چیزوں کو آپ بھول جائے پیچھے کر دیں ہمیں دوستی تجارت آلو پیاز ٹوماتر ادھر اور اسرائیل کے بارے میں باجوا صاحب کی یہ تھی کہ ہم نے خواہ وغای ایسی اپنی ذات کا مسئلہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے دوستی رکھیں میں پڑھا کہ وہ سارا حیران بھی ہوگا ڈاکٹر صاحب کا اب اس پہ دیکھیں عمران خان کا بڑا کلیر سٹانس تھا کہ فوج کا ریاست کا ایک سوچی سمجھی پولیسی ایک ڈاکٹرائن تھی جسے کہتے تھے وہ یہی تھی کہ یہ جو بیانیاں ہیں جو پوری دنیا میں پھیلا پاکستان کی طرف سے ظاہر آپ کو پتہ ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے پھر اس کے بعد بیانیاں بنتا ہے مل کے سارے سٹیکولڈر بیٹھتے ہیں پھر پوری کی پوری ریجیم کا ایک ورلڈ ڈیول پر آپ پوسٹر بناتے ہیں دوسرے مانو تاکہ وہ تو یہ انہوں نے اپنا ایک سیاسی کھیل شروع کر دی اور ٹوٹل بلکل اپوزٹ پی ڈی ایم میں نون لیگ جے جیو آئی اے این پی ارزرداری صاحب وہ شروع سے اس بیانیاں کے قابل ان کے بیانات نکال لیں آپ پھر باجوہ صاحب کا بیانیاں اور ان کا بیانیاں جو ہی اتفاق ہوا تو قدرتی اور فطری جڑ گئے آپس میں اور باپ کو انہوں نے جو بلوچستان ڈنڈے سے لے آئے ان کے اوپر جو باپ تھا وہ امریکہ تھا تو ریجیم چینج آپریشن آرام سے بنا یہ میں آپ کو بڑی کور چیزیں بتا رہا ہوں یہ دیکھنے سے پہلے دیکھیں اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا جرنل آسم آسم منیر صاحب ریجیم چینج آپریشن کی جتنے بھی کردار ان کو ہٹائیں گے اس آپریشن کو فلاپ کریں گے اس کا حل نکال لیں گے جہاں سے پاکستان ڈوب رہے اس کو نکال لیں گے ان کے اوپر آتی ہے بہت بڑی ذمہ داری دیکھیں جنرل باجوہ کر گیا کلکولیشن کی گلتی مس کلکولیشن جسے بار بار کر جائے اس نے سوچے تھے امران خان کو جو میں نکال لوں گا پارٹی ٹوٹ جائے گی پانٹ پانٹ چھے چھے لیڈر نکل لیں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پیچھے آکے جوڑ جائیں گے معاملہ بالکل اٹھا ہوا لوگ کھڑے ہو گئے جا کے یہ تنہا ہوگے اور بوری تنہا تنہا اتنی تنقید اتنی عوامی مخالفت کہ لوگ جو بزرگ ایمن سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں سکوت دھاکہ میں ہم نے ایسا نہیں معاملہ دیکھا دوسری طبعہ یہ کر گئے مس کلکولیشن ایکانومی میں ان کی ایکانومی کے ساتھ تلق نہیں تھا باتی وقت فرما رہے تھے ایک سی پیک کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ ڈالر جو ہے وہ فری مارکٹ میں چھوڑا ہے مطلب اس کی دبانٹ سپلائی فری پھر بھی سٹیبل ہے اب انہیں اتنی سمجھ کیونکہ ایکانومیس تو نہیں ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں ان کی اس چیز کا بڑا بیسک سی ان کے نالجز دی کہ اب یہی حال ان کے پی ڈی ایم کے لوگوں کا بھی اس آگڈار کا بھی یہی حال ہے میرے سامنے بٹھا دیں اسے بے شک ڈالر کا جو مستحقہ میں وہ معیشت کی پہلی اور آخری انشانیہ سمجھتے رہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس میں بہت ساری اور فیکٹرز ہیں ان کی یہاں میں اس کلکولیشن ہوئی اب یہ اور پی ڈی ایم سمجھ رہے کہ چونکہ رجیم چینج کا مالک اوپر بڑا سرپرست امریکہ ہے تو ہماری ایکانومی میں جو مسئلہ ہوگا پیسہ چاہیے ہوگا جو وہ ہمیں پھینکیں گے اور یہ ساگڈار ابھی کہہ بھی چکا ہے پیشتے دی یہ ساری کی ساری معیشت کو وہ سمجھ لیں گے اب چین اس مقابلے میں اس سے سمجھ لیں گے پاکستان کی تیاری کر رہا تھا جو ان کی وجہ سے اب چین کو لگتا ہے کہ یہ رجیم چینج آپرشن اس کے خلاف ہے ان کے خلاف نہیں عرب ممالک کے ساتھ انہوں نے جڑنے کی دوبارہ کوشش کی کچھ پیسے مل جائیں انہوں نے آگے سے صاف ڈیمارڈ رکھی بھائی اسرائیل کو تسلیم کرو پندرہ سے بیس عرب ڈالر ابھی رکھ دیتے ہیں سامنے یہ پھر عالمی پلیئرز کو بتا کے آئے تھی یہ رجیم چینج آپرشن سب کے ساتھ جب میٹنگیں ہوتی ہیں امریکہ میں کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے اس میں بھی ہاں بہت بڑی کل بڑ کر گئی کہ امران خان انہوں نے کہا نکلتے ساتھ یہ سارے ایشیز غیر احم ہو جائیں گے امران خان کی پیچھے کون آئے گا یہ رسک کون اٹھائے گی نہیں ہم جس طرح مرضی کریں گے سارے معاملات ہم ٹھیک کر دیں لیکن ہوا سب کچھ الٹا سب کچھ ان کی ایک چال اللہ کی بھی حقوبت ہے اگر یہ گیم اس طرح اکانومی نہ کریں آپ ملک کیسے چلائیں گے یہاں تو یہ مسئلہ پاس کیا ہے اور امریکہ نے ان کا ساتھ دینے سے فوراں نکال رہے اس کو اندازہ ہو گئے دیکھیں ہر ملک کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے ان کا اخلاق عزیز نہیں رجیم چین میں بدنامی اور مقامی جو لوگوں کے اندر مخالفت ہے اور پھر چین اپنی سردمہری ہے کیونکہ وہ تو اس آپریشن کو رجیم کو اپنے خلاف ایک امریکی سازش مانتا ہے چین تو کہہ چکے آن ریکارڈ باتیں اب جہاں تک سعودی عرب اور جو میڈلیس کے ہیں وہ ان کا اپنے کے ساتھ ایشو پہلے ہی چل رہے آپ کو بتا ہے وہ روس کے ساتھ کھڑے ہوگئے سعودی عرب کے سارے اب چین کے ساتھ جو معاشی اور دفاعی معاہدیں ہیں وہ ان کے ہو رہے ہیں ہمارے نہیں ہو رہے ہیں اسی لئے اب حافظ صاحب پہ جنرل آسم منیز صاحب پہ بڑا پریشر ہے اب ان کے اندر جو باجوہ صاحب کی باقیات ہے اور ان کے ساتھ جو بیگیج ہے پورا وہ اس لائیبیلٹی ہے وہ وہ صرف آپ یاد رکھیں عرشت شریف کے معاملے تک نہیں ہیں اس میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت بڑی باتیں ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ بہت سارے لوگوں کو سمجھنا ہے میری معذرتیں میری ان سے پہلے لیکن امید ہے کوشش کروں گا آسان سے آسان لیکن جنرل آسم منیر صاحب یہ تمام چیزیں بڑے طریقے سے سمال سکتے ہیں انہوں نے لانگ ٹائم میں ایک دیکھیں فوج کا یہ جو دوریاں پیدا ہوں ان کو بھی کم کرنا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اب جنرل باجوہ صرف ایک کرپٹ جنرل نہیں تھا یہ اس کو حوص نہیں تھی اقتدار کی کہ وہ اس کے شریف خاندان کے دیکھیں جس طرح ان کے بیٹے آ رہے ہیں پھر اسی طرح جو امیت شاہ ہے انڈیا میں سیکیورٹی کا اس کے بچوں کے ساتھ کاروبار تو یہاں پہ شریف خاندان کے انڈیا ایجنسیوں کے ہاتھوں وہ سارے جو کاروبار چلتے رہے یہی لوگ بتاتے رہے ہمیں یا تو وہ غلط ہے یا پھر آج یہ غلط ہے اب یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا اور فوج کا قومی بیانیاں تبدیل کرنے کے سازش کی وہ بھی چین کے مقابلے میں امریکی ایجنٹ بن کر کیونکہ کھیل میں پیسہ اور اقتدار دونوں شامل تھے اب جنرل آسین صاحب تو دیکھیں ایک راستہ ان کے بڑا زبردست ہے ایک ایک کر کے ساروں کو دھویں نکالنے آستہ آستہ جو جو بیج میں سے نا کیلے ہیں صاف کر دیں سارا اور وہ کر بھی سکتے ہیں ان کے اوپر بھی بڑا مسائل ہے وہ میں آگے تھوڑا سا چل کے بتاتا ہوں ان کے پر کیا پریشن ہے انصاف کرنا ہو گئے ہیں صحیح کیونکہ جو باجوا گروپ موجود ہے فوج میں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر رہا وہ بھی موجود ہیں اور بڑے سٹرونگ ہے اور یہی وہ سب سے بڑا خطر ہے جس پر دو تین اور لوگوں نے بڑی این بات کی میں اس میں نہیں جاتا کہ جان کا خطرہ یہ ہو میں اس چیزوں میں میں نہیں جاتا لیکن میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ یہ حالات کو اس انداز میں ٹھیک کر سکتے ہیں اب عمران خان اگر اسیمبلیاں توڑنے کی طرح جاتے ہیں اور فوج اس کی پی ڈی ایم کی مدد نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ تو پھر اسیمبلیاں ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن اگر روکا جا رہا ہے اسیمبلیاں نہیں ٹوٹنے دی جا رہی تو پھر سب کو پتا لگ جائے گیم کیا ہے انشاءاللہ میں ایکانومی پہ میرے پاس بھی بہت سارا میٹر پھڑا ہے لیکن میں آپ دیکھ چکے ہیں بلکل تھک چکے ہیں آواز میری ٹوٹ رہی ہے میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر آتوں پارٹ ٹو آپ کے سامنے رکھتوں اپنے خاص کال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کی اجازت نہیں ہے پاکستان زندہ بھان